دوہزار چودہ میں لہرپور لکھناو کے پاس جب اجتماع ہوا وہاں پر مرکز نظام الدین سے حضرت جی مولانا سانس صاحب اور ان کے ساتھی بھی تشریف لائے تو وہاں پر حضرت جی کے بیان میں میں نے سنا حضرت جی اپنے بیان میں ایک بڑی عجیب بات بیان فرمائی ایک کارگزاری سنائی حضرت جی نے جو ان کی آب بیٹی تھی آپ لوگوں کو معلوم ہے حضرت جی کی سسرال جو ہے وہ سہرنپور کے اندر ہے سہرنپور میں جو جامعہ مظاہر علوم مدرسہ ہے اس کے جو نازم ہے حضرت مولانا سید محمد سلمان صاحب وہ حضرت جی مولانا سعید صاحب کے خسر ہے تو حضرت جی نے اپنی کارگزاری سنائی وہاں پریجتما کے اندر کہ ایک مرتبہ حضرت جی مولانا سعید صاحب سہرنپور اپنی سسرال میں تشریف لائے ہوئے تھے تو جب یہاں سے سہرنپور سے مرکز نظام الدین کی طرف لوٹنے لگے تو راستے میں جا رہے تھے ہائیوے پر چل لہی تھی گاڑی گاڑی کے اندر حضرت جی تھے اور ان کے ساتھ جو آئے ہوئے تھے مرکز سے یہاں پر سسرال میں تو سب لوگ واپس جا رہے تھے اور ہائیوے پر گاڑی چل لہی تھی اب ہائیوے پر گاڑی چل لہی تھی تو گاڑی بہت سپیڈ کے ساتھ چل لہی تھی تو اچانک سے ایک دم حضرت جی کی گاڑی کے سامنے ایک نوجوان آ گیا تو بہت اللہ کے کرم سے کنٹرول ہوئی گاڑی اور اس کو سپیڈ بریک لگایا اس کو اور اس کی سپیڈ کم ہوئی اور حضرت جی اور ان کے ساتھی کار کے اندر سے اترے گاڑی کے اندر سے اترے اور اس نوجوان کے پاس گئے کہ یہ کیا بے وقوفی کر رہے ہو یہ کیا پاگلپن ہے تو اس سے وجہ معلوم کی کہ آپ اس طرح کیوں اچانک سے جان پوچھ کر سامنے آ گئے اب وہ نوجوان کہنے لگا حضرت میں کیا بتاؤں آپ کو اب یہ ہمارا سامنے ریفٹورینٹ ہے ہم یہاں پر جتنے کسٹومنٹ لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کے حساب سے ہم کو کمیشن ملتا ہے پیسے ملتے ہیں جتنے بھی کسٹومنٹ لے کر جائیں تو کہا رہے اللہ کے بندے پھر اپنی جان جوکھی میں کیوں ڈال لے ہو کسٹومنٹ ہی تو لے کے جانے کہ حضرت اس طرح تو کوئی یہاں پر ہائیوے پر آنے والا نہیں ہے اب اسی طرح اپنی جان جوکھی میں ڈال کر کچھ کما لیتے ہیں تو حضرت جی نے فرمایا کہ میں سوچ میں پڑ گیا کہ کیسے دنیا کمانے کے لیے لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اگر ایسی ہمارے ساتھی کام میں محنت کرنے لگے تو اللہ نے چاہا اللہ نے چاہا انشاءاللہ کام بہت دور تک پھیلے گا بہت لوگ جو دین سے نواقف ہے دین کو جان لیں گے لیکن آج کل تو ہمارے ساتھیوں کے اندر اتنی زیادہ مطلب قربانی دینے کا جذبہ بلکل ہی ختم ہو گیا اگر کہیں جاتے ہیں بولتے ہیں کہ ہاں پر مسجد میں تو مچھر ہو رہے ہیں ہم یہاں نہیں لیٹیں گے کھانا ایسا بنا ہے یہ ہے وہ بہت طرح طرح کے اس میں کم یا نکالتے ہیں قربانی دینے کا جذبہ اصل میں بلکل ختم ہو گیا تو حضرت جی فرما رہے تھے کہ اگر ہمارے ساتھی بھی ایسے ہی قربانی دے کر اپنی جان کو اور مال کو اللہ کے راستے میں لگا کر ایسے کرنے والے بن جائے تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا کام بہت زیادہ پھیلے گا بہت زیادہ ترقی کرے گا اور لوگ دین کو جانیں گے دین کو سمجھیں گے وہ لوگ جو دین سے بہت دور ہیں